اور آج پورے دن وادی کشمیر میں بارش ہے ہویا تو کیا کچھ صورتحال ہے اور کہاں کہاں پہ آگ کتنی بارش ہو ہے یہ بتا دیجئے اور کیا صورتحال رہے ہیں کہ کل سکولز کو لے کر دورہ تفصیل ہے دیکھیں ابھی ہم نے پورا سیچویشن تو مونٹر کری رہے تھے نہ کہ وہ یہاں لیبل پہ بلکہ اوپر لیبل پہ ڈائریکٹی ون ماننے سی اے صاحب اور ماننے ال جی صاحب بھی ان کو پروپرلی اس کو مونٹر کر رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا انٹریکشن دیکھا ہوگا کہ ہمارے فیلڈ آفیسرز جو ہے وہ فیلڈ میں تھے انکلوڈنگ چیف انجینئر صاحب آرین بی ہو یا الیکٹرسیٹی کے سبھی لوگ انکلوڈنگ ڈی سیز آلسو جیسا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو پورو نانا ہے اس میں زیادہ نورت کشمیر میں بارش ہونے کی وجہ سے اور سپیشلی جو کل رات کو جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس میں نائنٹی ٹو کے بعد ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ بہت زیادہ اس میں وارٹر لیول بڑھ گیا ہے اس کے علاوہ اس ایریا کو اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کے علاوہ سیچویشن آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وارٹر لیول اتنا نہیں بڑھا ہے اور ابھی ایون الیٹ لیول پہ ہمارے راموں سے باگیا وہ بھی نہیں پہنچے ہیں ابھی تھوڑا ویسو نالا جو ہے ہمارا دیجر لیول پہ ہلکا سا وارننگ لیول پہ ٹچ کر رہا ہے تو ایک تو آپ لوگوں کی تھرو میری ریکویشٹ ہے اس طرف تھوڑا سا لوگوں کو بول رہے کہ وہاں تھوڑا نہ جائے آئی ایم ڈی کا جیسے آپ لوگوں نے بھی کور کیا ہے ان سے ہم کونسٹنٹ جو اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ آج میڈ نائٹ تک بارش ہونے کا جو ہے امکان ہے اس کے بعد سلولی یہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد سے کل دوپیر کے بعد ہو سکتا ہے تھوڑی ہوگی لیکن انٹینسٹی اتنی نہیں ہوگی انٹینسٹی آلیڈی کم ہو چکی ہے ساؤت کشمیر میں بھی جو پہلی انٹینسٹی سی بھی بارش کے بھی کم ہو گئی ہے تو وارٹر لیول جو ہے ابھی ہلکا ہلکا بڑے گا بکہ وہاں سے پانی آکے یہاں پہ آنے میں تھوڑا سمیہ لگے گا تو میڈ نائٹ پہ ہو سکتا ہے ہمارے الیٹ لیول یا اس پہ جائے ہم کانسٹنٹلی اس کو دیکھ رہے ہیں پر کوئی گھورانی کی بات نہیں ہے جو ہمیں سمجھیا کپوڑا میں اور بارہ مولا اڑی سائیڈ میں جو ہمیں آئی ہے اس پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ لگاتار بارش ہو چکے ہو رہی ہے تو جیسی بارش رکھتی ہے ہم نے ٹرائی بھی کیا بیچ بیچ میں روڑ کو کھولنے کے لیے این ایچ سیون جیرو ون جو آپ کو بابا جیسی سے جو بارہ مولا جاتا ہے وہ بھی کہہ جائے گا لینڈ سائیڈ آئی تو ہم نے ٹرائی گیا اس کو کھولا تو بعد میں پھر سے اس پہ آگئی ہے اور ہمارا سوپورٹ سے لے کے جو کپوڑا والا جو ہمارا مین کنیکشن ہے وہ اس وارٹر اوور فلو کی وجہ سے تھوڑا بھی کٹ گیا ہے تو اس کا بھی کنیکشن ہم ریشٹور کر دیں گے جیسے وہاں پہ ابھی اور راؤنڈ دا کلوک کے آج کی رات جو ہے سبھی آفیسر دسٹکٹ آفیسر جو ہے اس میں آن فیلڈ رہیں گے جس سے بھی کوئی بھی ایکسیجنسی ہوگی اس کو دیکھا جائے گا یہ بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کی آفٹر فیلڈ آسیسمنٹ کی کیا ہمیں سکولوں کو بند رکھنا چاہیے تو یہ نکل کے آیا کہ اس پرکوشنری میجر یہ اچھا ڈیسیجن رہے گا بکوز ابھی ایسی کوئی بادیتا بھی نہیں ہے کہ ارجنسی بھی نہیں ہے تو کنسیڈنگ سکولوں کو بند رکھنے کا فیصلہ لیا ہے ہم سبھی نے ملکہ فیصلہ لیا ہے تو یہ ابھی سکولیشن ہے تو ابھی گھمرانے کی بات نہیں ہے آرام سے رہیں اتما نام سے رہیں ابھی بجلی کی بھی سیتی پہلے سے امپرو ہو گئی ہے تو ٹھیک رہے جب جورت ہو تو افکوس بلکل گھر سے باہر نکلنا چاہیے لیکن اب بے وجہ ابھی تھوڑا سا اسپیشلی وارٹ باڈیس کے پاس جانے سے رکھنا چاہیے جیسا انفرچنیوٹی انسیڈنٹ پہلے بوٹ والا ہو گیا تھا ہم نے چاہتے آپ کی مادیم سے کہ ایسا ہمیں کبھی سچویشن ملے میں پھر سے شور کرتا ہوں میرے فیلد انکلوڑی اپٹو چیف انجینر لیول جب ہمارے سینئر افیسر چاہے فیلد ارگیشن کے ہمارے ایسی ایس ساہب ہوں وہ سب اس کو جو ہے منٹر کر رہے ہیں اور ہمارے ساہب ہوں